جمع کشمیر کا جب ناتا جڑا ملک کے ساتھ جمع کشمیر ایک خود مختار ملک تھا اپنا ایک آئین تھا 1949 کا آئین وہ 1949 کا آئین ملک کے باقی حصوں کے برقص جمع کشمیر میں لاغو رہا 1950 کے بعد بھی اور 1950 کے آئین میں جمع کشمیر کو اکتیار دیا گیا کہ وہ اپنا آئین بنائے اور جمع کشمیر کے ایک اسمبلی کنمین ہو گئی انیس سو ستاون میں جمہو کشمیر کا اپنا آئین بن گیا اس سے پہلے اٹھارہ سو انانے میں اردو کو مہارجہ پرتاب سنگھ نے جمہو کشمیر کی ایک آفشل لینگویج بنایا انیس سو انتالیس میں مہارجہ حری سنگھ نے اور وہی انیس سو ستاون کے آئین میں بنا اور انیس سو ستاون کے آئین میں ایک سو پنتالیس سیکشن میں آفشل لینگویج وہی اردو رکھی میرا ماننا ہے کہ آئین کبھی ختم نہیں ابروگیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ماں سوائے اسے ایک نئی کنیمی کونشورٹ اسمبلی بنا کر اس کو ابروگیٹ کیا جائی ہے ریفرینڈم کے ذریعے پارلیمنٹ کے پاس ادکار نہیں ہے کہ جمہو کشمیر کے آئین کو ابروگیٹ کرے تو ایسی ستی میں آئین جو بھی صرف فراغمنٹ کرنے سے ڈیوائیڈ کرنے سے کسی سٹیٹ کو آپ آئین مہا کا ختم نہیں کر سکتے ہیں اور وہ آئین ابھی بھی نازل عمل ہے اور ایک سو پنتالیس یہ پہلا پوائنٹ ہے ایک سو پنتالیس میں جو آہ جو آفشن لنگویج دی گئی اس کے ورود میں ہے دوسری بات یہ ہے یہ سارا جو اختیار حاصل ہے ان کو جو اختیار کا جو استعمال کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ری آرگنیشن ایکٹ کی طرح جو سیکشن فورٹی سیون ہے اس کو سسپنڈ کر کے فورٹی سیونٹی تھری کا سہارا لے کر یہ یہ قانون انٹریڈیوز کرتے ہیں جناب جو جمہو اینڈ کشمی ری آرگنیشن ایکٹ ہے اس کو چنوتی دی گئی ہے کوئی باران کے قریب پیٹشنز میں سپریم کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ نے پہلی نظر میں میرے پایا ہے ان پیٹشنز میں اور اس میں جو پیٹشن کرنے والے ہیں وہ جمہو سے بھی ہیں لڈاک سے بھی ہیں ہر کمیونٹی سے اور ہر ریجن سے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس پر بحث کے بعد اس کو سماعت کے لئے منظور کیا ہے اور اس کو سپرد کیا گیا ہے ایک کونسٹیوشن بینچ کے جو پانچ ممبرز کا کونسٹیوشن بینچ ہے اور اس کونسٹیوشن بینچ پر بھی میں بھی ہم نے یہ کہا کہ اس پر عمل نہیں ہونا چاہے اور انہوں نے ہماری درخواست مسترد نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے کوئی چیز ایریورسیبل نہیں پورا اختیار ہے تو کونسٹیوشن پراپریٹی کا ایک پرنسپل ہے جو ساری جو پارلیمنٹی ڈیموکریسیز میں جہاں پر بھی کونسٹیوشن کی کونسٹیوشن ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر اس کا پارن کیا جاتا ہے کونسٹیوشن پراپریٹی کا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک جو حصہ ہے انگ جو ہے لیجسلیچر ہو یا ایکزیکیوٹی ہو وہ دوسرے انگ کا احترام کرے جب ایسی چیز کی جائے تو پریمپٹ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو جو آگے وہ سپریم کورٹ کی جو کونسٹیوشن بینچے وہ فیصلے دے گی تو اس کے تحت بھی اس کی اجازت نہیں ہے لیجسلیچو کمپٹنس نہیں ہے ایسا قانون لانے کی تیزری بات ہے جناب یہ اگر یہ بانا بھی جائے بل فرض محال بانا بھی جائے تو لیکن جو آرگریسیز ایکٹ کے تحت جو سیکشن فورٹی سیون ہے اس میں یہ اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ انٹرڈیوز کریں وہ جو بل ہے وہ بل بنائے یہاں پر یہ سسپنڈ کر رہے ہیں فورٹی سیون کو اور سسپنڈ کرنے کا کیا شرط ہے کیا ضرور تھے اور کیا سسپنڈ کرنے کے لئے جو پاورس ہیں کیا ان کا صحیح استعمال ہو رہا ہے کیا پریزیڈنٹ نے جو فورٹی سیون کا ہے ایک منٹ کے لئے جناب مجھے اجازت دیجئے فورٹی سیون سیونٹی تھی کو فورٹی سیون میں ادھکار ہے اسمبلی کا اور سیونٹی تھی میں ہے یہ پرابر ایڈمسٹریشن ایک ایک وہاں پر ایک لاغو ہے زبان آفشل انگریج ہے انگریجی اور اردو دونوں چل رہی ہیں اسی میں کام چل رہا ہے سارے سرکار کا تو اس میں کائسی اوکشتہ ہے یہ جو امرجنسی پراؤجن ہے اس کو وائی ٹو پریس انٹو سیلیس سیکشن سیونٹی تھی جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے تیزی بات ہے اب دیکھیں کتنی امپریکٹیکل بات ہو رہی ہے کسی بھی صوبے میں ہے کسی بھی پرات میں ہے کسی بھی جگہ دو سے زیادہ زبانی نہیں ہیں یہاں کنفیجن کریٹ کرنے کے لئے پانچ کو انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے اب دیکھیں کائسی امپریکٹیکل بات ہے تو میرا یہ کہنا ہے میری یہ ظاہرش ہے کہ یہ جو لیجسلیٹیو کمپیٹنس ہیں وہ پارلیمنٹ کی ہے ہی نہیں ان سارے پس منظر میں اس وشے پر کانون بنانے کی کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے یہ ایک کانوشوشنلی سسپیکٹ لوہ ہے جو انڈر جوڈشل سکروٹری ہے جب تک یہ یوڈشل سکروٹری میں ہے تب تک آپ یہ سارے پاورس اس قانون کے اطاعت نہیں استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں کل سماعت کے بعد ایک مہنے دو مہنے تین مہنے کے بعد سپریم کورٹ یہ کہے کہ واقعی طور پر ریوارگنیشنل ایکٹ بنائنے کا آپ کا کوئی ادھکار نہیں تھا اور یہ کانوشوشنل کے بندہ بک نہیں ہے اور یہ قانون نازل عمل نہیں ہو سکتا ہے تو قائل سے کریں گے ریٹرائٹ کریں گے سٹپس تو جناب میری یہ گزارش ہے کہ یہ قانون انٹریڈیوز کرنے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ یہ لیجسلیٹیو کمپیٹنس اس پارلمنٹ کی نہیں ہے اور یہ قانون آنا ہی نہیں چاہے میں گزارش کروں گا جو ہمارے وزیر مملکت ہے ہوم کے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کو ورڑا کریں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے گا اس فیصلے کے بعد آپ بالکل ہی اگر ضرورت ہو اگر آپ کے پاس اکتیار ہو تو آپ اس اکتیار کو استعمال کیجئے ابھی آپ ریارگوشن ایکٹ کے اکتیار کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں